اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ سے ہماری تقریروں کے ذریعے سے ہمارے خدباد کے ذریعے سے مقصد کربلا کو پہچان لے جب مقصد کربلا پہچانے گا تو مقصد عزاداری واضح ہوتا جائے گا عزیزان ایمان پوچھئے سرکار سید شہدہ سے مولا مقصد کربلا کیا ہے اس لیے کہ یاد رہے مقصد کربلا کوئی اور نہیں بیان کر سکتا سوائے حسین کے اس لیے کہ جو جس اللہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد اب سرکار سید شہدہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا میں گزشتہ باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا اس لیے نہیں بتا سکتا کہ کربلا بنانے والا معصوم ہے اور کسی معصوم کے عمل کی مسلحت کو کوئی غیر معصوم کیا جانے لہذا اس معصوم سے پوچھئے کہ آپ نے سرکار سید شہدہ کربلا کیوں بنائی کربلا بنانے کا حدف کیا ہے اب امام آواز دے رہے ہیں اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کانا منہ تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحتام ایک پروردگار تو جانتا ہے کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی بلکہ حسین کو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے ولیکن لنری المال مدینہ کا ہم نے کربلا اس لیے بنائی ہے تاکہ ترہ دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے عزیزان ایمان ہم قدر کربلا پہچانتے چلے جائیں گے ہم مقصد کربلا پہچانتے چلے جائیں گے یہ مقصد کربلا نہیں بیان کیا جا رہا ہے یہ ازاداری کا منشور تیار کیا جا رہا ہے یہ ازاداری کا قانون دیا جا رہا ہے کہ کیا ہم میں آرہے ازاداری عزیزان ایمان کسی سے پیچھا جائے کہ ایک جملے میں کربلا کیا ہے تو ہر انسان کہ جو منصف مزاج ہے وہ یہی کہتا ہے کہ کربلا اس عمل کا نام ہے کہ جس نے شریعتوں کو محفوظ کر لیا انقلاب کربلا محافظ شریعت ہے عزیزو یعنی اب شریعت انسان جتنی سمجھتا جائے گا نا اتنی ہی اس کی نگاہ ہمیں کربلا کی اہمیت تجاگر ہوتی جائے گی